آج میں آپ کے لئے لے کر آئیں ہوں تیکھی چٹ پٹی مسالے دار اور سواد میں دمدار سہجن کی سبزی کی ریسپی میری کیرنٹی ہے اس طریقے کی سہجن کی سبزی کھانے کے بعد آپ کو پنیر اور نون ویج فیکہ لگنے لگے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر کے وہ صدر سے جو کی سہجن کھانا بلکل بھی پسند نہیں کرتے جیسے کی ہمارے پیارے بچے تو اس طریقے کی سہجن کی ریسپی اگر آپ بنائیں گے تو وہ ضرور کھائیں گے اس ریسپی کے ساتھ ساتھ میں نے ایک بہت زیادہ یمی ٹیسٹی مسالہ بھی بنانا بتایا ہے جو کہ اس سبزی میں چار چاند لگا دے گا تو پھر چلیے اس ڈھابا اسٹائل سہجن دم کورما کی سبزی بنانا ہم شروع کرتے ہیں ریسپی شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ میرے چینل انڈین فوڈی فوڈی کو ضرور سے سبسکرائب کر لیجئے گا سہجن کی سبزی بنانے کے لیے یہ تاجہ سہجن کی ہم نے فلیاں لی ہیں یہاں پر ہم نے دھائی سو گرام فلیاں لے لی ہیں اب ان کے اوپر کا سارا چھلکہ ہم ہٹا دیں گے یہ اوپر کا جو ریشہ رہتا یہی موں میں آتا ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی کڑوا لگتا ہے تو اس کو آپ ضرور سے ساف کر دیجئے گا اس کو ساف کرنا بہت ہی آسان ہوتا ہے بہت ہی ایزی وے میں یہ ساف ہو جاتا ہے سہجن ایک سپر فوڈ ہوتا ہے اور اس کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے یہ آپ کے سر کے بالوں سے لے کر کے پیروں کے ناکھونوں تک جتنے بھی باڈی پارٹس آتے ہیں سب کو یہ سٹرونگ بناتا ہے سہجن کی بہت ساری ریسپیز میں اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکی ہوں جیسے کی سہجن کا پراتھا سہجن کی گٹے کی سبزی سہجن کی کڑی سہجن کی گریوی والی سبزی تو آپ میرے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں بہت سارا ویرییشن ملے گا مسالہ بلکل الگ ملے گا آپ کو بہت زیادہ یہ ریسپیز پسند آئیں گے سہجن کو کٹ کرنے کے بعد ہم نے ایک یہ پین لے لیا ہے اور اس پین میں ہم اپنے فلیوں کو ڈال دیں گے اسی کے ساتھ ہمیں گلاس پانی بھی ڈال دیں گے اور اب ہم ان کو اچھے سے بوائل کر لیں گے اور بیچ میں ایک دو باری ان کو آپ الٹ پلٹ کر اوپر نیچے کر دیجئے گا تاکہ ساری فلیاں اچھے سے کوک ہو جائیں پاس سے دس منٹ میں فلیاں ہماری بوائل ہو چکی ہیں اب ہم ان کا پانی نکال کر کے الگ کر لیں گے اور فلیوں کو الگ رکھ لیں گے اور اب ہم مسالے کی تیاری کریں گے مسالوں میں ہم نے ون فورت کپ یہ موم فلی کے دانے لیے ہیں یہاں پر ان کو مچھے سے روست کر لیں گے اور جب دانے ہمارے ہاف روست ہو جائیں گے یعنی کے یادے بھون جائیں گے تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے دو ٹیبل سپون سابودھنیا دو کھڑی لال میچ اور ایک ٹیبل سپون کے قریب یہ تل تل ڈالنا آپشنل ہے اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ ان کو اسکپ کر سکتے ہیں سارے مسالے جب اچھے سے بھون جائیں گے لگ بگ پانچ منٹ لگتا ہے مسالوں کو اچھے سے روست کرنے میں اور اب ہم اس میں ڈال لیں گے ناریل آپ چاہیں تو اس طریقے کا ناریل اگر آپ کے پاس ہو تو اس کو گریٹ کر کے ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو نہیں ڈالنا چاہتے تو ڈیسی کےٹیڈ کوکوناٹ جو یعنی کی ناریل کا جو بھورا ہوتا ہے ہم اس کا بھی یوز کر سکتے ہیں تو اس کو بھی ہم دو ٹیبل سپون کے قریب اس میں ڈال دیں گے اور یہ دیکھیں سارے مسالے بہت ہی اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم گیس کا پلین بند کر دیں گے اور اب ہم اس میں ایک ٹیسپون کالے میرچ اور آرائٹ کر دیں گے اگر کاؤنٹ کریں گے تو لگ بگ یہ 20 سے 25 ہوں گی اگر آپ یہ ریسپی گرمیوں کے موسم میں بنا رہے ہیں تو آپ چاہیں تو کالے میرچ کو یہاں پر اس کی بھی کر سکتے ہیں یا پھر اس کی کوانٹیٹی کم کر سکتے ہیں یہ دیکھیں مسالے کو ایک سے دو منٹ کے لیے لگاتا ہے چلا دے رہیے گا نہیں تو یہ نیچے سے لگ سکتا ہے اب مسالے کو تھنڈا کرنے کے بعد ہم اس کو گرائنڈنگ جار میں ٹرانسور کر لیں گے مسالے ہمارا چھونے لائٹ ہنڈا ہو چکا ہے اب ہم اس کو ایک گرائنڈنگ جار میں ٹرانسور کر لیں گے اس مسالے کی سیلف لائپ بہت زیادہ ہوتی ہے تو آپ اسے رکھ کر کے کئی دنوں تک یوز کر سکتے ہیں اس کو گرائنڈ کرتے سے ہم ایک چیز دھیان رکھیں پلس موڈ پر ہی اس کو چلاتے ہوئے آپ کو گرائنڈ کرنا ہے مسالے کو گرائنڈ کرنے سے پہلے ہم اس میں ایک ٹی سپون ہلدی پاودر ہاف ٹی سپون لائل نمک اور ایک ٹی سپون لائل میرچ پاودر اور ساتھ ہی تھوڑا سہارا دھنیا ڈال کر کے ہمیں اس کا بلکل باریک پاودر تیار کرنا ہے یہاں پر ایک چیز دھیان رکھنے والی ہے کیونکہ اس میں آئل رہتا ہے تو اس کو تھنڈا کر کے ہی پیسیے گا نہیں تو اس کو گرائنڈ کرنے میں آپ کو کافی زیادہ دکت ہو سکتی ہے اور اب سیم جار میں ہم دو میڈیم سائز کے پیاز ہم نے چوب کر کے لے لیا ہے رفلی چوب کر کے لیا ہوا ہے ان کو ہم اس میں ڈال لیں گے اور ان کا بھی ہم ایک دردرہ پیس تیار کر لیں گے پیاز پیسنے کے بعد ہم یہاں پر تین یہ میڈیم سائز کے ٹیماتر لے رہے ہیں ان کو بھی ہم گرائنڈ کر کے لے لیں گے مسالے ہو گئے ہیں تیار اور کڑھائی ہم نے رکھ لی ہے گیس کے اوپر کڑھائی گرم ہو چکی ہے اس میں ہم نے ایک سرونگ سپون کے قریب کوکنگ آئل ڈال لیا ہے اس کو ہم اچھے سے گرم کر لیں گے جب آئل گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم دو دیج پتے ایک تی سپون سابو زیرہ اور دو یہ چھوٹی ٹکڑے دال جینی کے دو لال میچ ڈال دیں گے مسالے کریکل ہو چکے ہیں اب ہم نے جو پیاز کا پیس تیار کیا تھا اس کو بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو ہم اچھے سے لگاتار چلاتے ہوئے گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کر لیں گے اور یہ دیکھیں پیاز کا کلر گولڈن براؤن ہو چکا ہے اب ہم ساتھ سے آٹھ کلیاں لیسن کی اور آدھا انچ ٹکڑا ادھرک کا اس طرح سے گریٹ کر کے لے لیں گے اور اس کو بھی ہم ایک منٹ کے لیے اچھے سے فرائی کر لیں گے ساتھی ہم ٹو پنچ کے قریب ہنگ بھی اس میں ڈال دیں گے اور اب جو ہم نے ٹومیٹو پیس تیار کیا تھا اس کو بھی ہم اس میں ڈال دیں گے ٹماٹر کے ہی ساتھ ہم ایک ٹی سپون اس میں نمک بھی ڈال دیں گے نمک ڈالنے سے ٹماٹر بہت ہی جلدی فرائی ہو جاتا ہے اور یہ دیجئے چار سے پانچ مڈوار ٹماٹر بھی بہت ہی اچھے سے فرائی ہو چکا ہے اب جو مسالہ بنا کر کے ہم نے تیار کیا تھا اس کو بھی اس میں ہم ڈال دیں گے ایک سے دو ٹیبل سپون مسالہ میں نے سیو کر لیا ہے اور سارا مسالہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے مسالے کو مچے سے فرائی کر لیں گے مسالے میں ہم تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے تو اس کیلئے جو فلیوں کا پانی نکل کر کے آیا تھا اسی کو ہم اس میں ڈال لائے ہیں ہاف کپ کے قریب پانی ڈال لیں گے تاکہ مسالے اچھے سے فرائی ہو جائیں اور اسی سٹیج پر ہمیں اس کو تین سے چار منٹ کے لیے اور فرائی کر لیں گے بہت زیادہ مسالے کو فرائی نہیں کرنا ہے مسالہ آلریڈی بھونا ہوا ہے اور اب ہم اس میں ایک ٹی سپون کے قریب کسوری میتھی اور تھوڑا سا باری کٹ کیا ہوا ہرا دھنیا ڈال دیں گے لگ بگ آدھا بنچ کے قریب اس سے بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے اور بہت ہی اچھی ہے کہ انماریاں خوشبو ہمارے مسالے میں آنے لگی ہے بچے پیچھے سے پوچھ رہے ہیں کہ ممہ کیا بنا رہی ہو یہ ریسپی کھانے میں بہت زیادہ اچھی لگتی ہے ایک بار اس کو ضرور ٹرائی کریے گا اور کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا ضرور کی میری یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی مسالہ ہو گیا ہے مسالہ ہو گیا ہے تیار اور بوائل کیوئی فلیاں ہم اس میں ڈال دیں گے اور اب ہم اس میں ایک سے ڈیڑھ کٹوری کے قریب پانی ڈال دیں گے پانی آپ اپنی چوائس کے حساب سے ڈالی اگر آپ کو یہاں پر گریوی والی سبزی پسند دو تو دو کٹوری کے قریب آپ اس میں پانی ڈال سکتے ہیں یا پھر اس طریقے کی جس طریقے کی میں نے سبزی بنائی ہے اس میں آپ ڈیڑھ کٹوری کے قریب پانی ڈال سکتے ہیں اور یہ لیجئے چار سے پانچ منٹ بعد سبزی ہماری بہت ہی اچھے سیکھ وہ کھوچ چکی ہے دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھے سے آئل کو اس نے اوپر سے سیپریٹ کر دیا ہے یہاں پر آئل کو میں نے تھوڑا سا نکال لیا ہے جس طریقے سے دھاوے وغیرہ پہ وہ لوگ سبزی کو سوف کرتے ہیں اسی طریقے سے میں بھی اس کو سوف کروں گی کیونکہ آئل کو نکال لینے کے بعد اس کو جب ہم اوپر سے ڈالتے ہیں سوف کرنے کے بعد تو یہ دیکھنے میں سبزی ہماری اور بھی زیادہ اچھی لگنے لگتی ہے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز نیچے گریٹ کلر کا بٹن آ رہا ہوگا اسے آپ ضرور سے پریس کر دیجئے گا اور یہ لیجی تھوڑا سا باریک کٹ کے ہوا ہرا دھنیا اس کے اوپر ڈالنے کے بعد ہم اس کو ایک پلیٹ میں سوف کر رہے ہیں یہ دیکھیں دیکھنے میں ہی کتنی زیادہ یمی ہماری سبزی لگ رہی ہے لائک اور شیئر کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا میرے ویڈیوز کو اور میرے چینل انڈین فوڈی فوڈی کو ضرور سے سبسکرائب کرتے جائے گا تھینکس فور وچنگ